السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرینِ گرامی امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوشی و بھری زندگی گزار رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خورم رکھے آج آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے تین ایسی چیزوں کو لے کر جس کے ذریعے آپ دوسرے انسان کو پہچان سکتے ہیں پرک سکتے ہیں آزما سکتے ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں نمبر ایک ساتھ سفر کرنے سے نمبر دو مال امانت کے طور پر رکھوانے سے نمبر تین پڑوسی بننے سے یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں ان میں سے ہر ایک چیز ایسی ہے کہ اگر آپ کو کسی کو پرکھنا ہے کسی کو دیکھنا ہے تو آپ اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھئے کہ وہ انسان کیسا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا سفر کرنے سے ہی کہ وہ انسان حقیقی معنی میں انسان ہے یا نہیں اسی طریقے سے مال امانت کے طور پر آپ نے رکھ دیا تو آپ دیکھئے وہ اس مال کے ساتھ خیانت کرتا ہے یا جنگ کا تو آپ کو لوٹا دیتا ہے اور نمبر تین پڑوسی بننے سے پڑوسی بننے سے بھی آپ کسی بھی انسان کو پہچان سکتے ہیں اس کے مزاج کو اس کے چال چلن کو اس کے طور طریق کو اس کے عادات و عطوار کو آپ پرکھ سکتے ہیں پہچان سکتے ہیں تو اگر آپ کو کسی کو پہچاننا ہے کسی کے بارے میں جاننا ہے تو ان تین چیزوں پر عمل کیجئے انشاءاللہ آپ اس انسان کو پہچان جائیں گے اور اسے پرکھ لیں گے اور اسے جان لیں گے فقط والسلام